بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک شوکت خانم اسپطال لاہور نے سیشن دوہدہ تائیس اور پچیس کے لیے نرسنگ ڈگری پروگرام کے داخلے جاری کر دیے ہیں دوستو آپ کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ کے پاس انکالوجی اور کرٹیکل کیئر نرسنگ میں ڈپلومہ ہے دوستو ایڈمیشن کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل کے ذریعے تسلیم شدائیدارے کی کم از کم سیکنڈ وی انواری خواتین کے لیے جنرل نرسنگ اور میڈ وائف میں ڈپلومہ کا ہونا ضروری ہے صیحت کی نگداشت میں آپ نے کسی اچھی فرم میں اگر تجربہ کر رکھا ہے دو سال کا تب بھی آپ کو ترجیح دی جائے گی پاکستان نرسنگ کونسل کی ریجسٹریشن ضروری ہوگی وہ تمام امیدوار جو شوکت خانم اسپطال کے ملازم نہیں ہوں گے ان کا مکمل جسمانی معاینہ اسپطال کے محکمہ صیحت کی جانب سے کرایا جائے گا دوستو محکمہ کے سربراہ سے انو سی لینا لازمی ہوگی صرف ان امیدواروں کو تحریری ٹیسٹ میں شرکت کی اجازت ہوگی جنہیں شارٹ لسٹ کیا جائے گا انٹرویو کے لیے صرف ان امیدواروں کو بلایا جائے گا جو انٹری ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے اور انٹرویو کے بعد تمام مطلوب دستویزات جیسا کہ سین ای سی پی این سی ریجسٹریشن کار لانا لازمی ہوگا دوستو کسی بھی امیدوار کو ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا نہ مکمل ڈیٹا اور غلط معلومات والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا اور آپ ہزار پی آفیس جمع کرا کر نرسنگ ڈوین آفیس سے پراسپیکٹس لے سکتے ہیں دوستو ایڈمیشن شیڈول کی اگر ہم بات کریں تو ایڈمیشن جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ پانچ جون ہے پانچ جون سے آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں اور ایڈمیشن کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تئیس جون ہے تئیس جون آخری تاریخ ہوگی تئیس جون تک آپ ایڈمیشن بھیجوان سکتے ہیں انٹری ٹیسٹ دوستو فرس جولائی دوہزار تئیس کو ہوگا اور انٹریویو جو کنڈکٹ کیے جائیں گے وہ بیس جولائی دوہزار تئیس کا شیلول انہوں نے جاری کیا ہے دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں دوستو ایڈمیشن بھیجوان سکتے ہیں